بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کافی زیادہ دوست کومنٹس کر کے پوچھ رہے تھے کہ بارش کا یہ آخری سسٹم تھا یا مزید بارشوں کے امکانات موجود ہیں میں ان تمام دوستوں کو اگاہ کرتا چلوں کہ ابھی سندھ کے اندر اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جتنی ہونی چاہیے تھیں ابھی کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اندر تیز توفانی بارشوں کے امکانات موجود ہیں آج کی سب سے بڑی پیش کو یہ ہے کہ ابھی بارش کے تین سے چار سسٹم مزید کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اندر جولائی کے مہینے میں داخل ہونے کا امکان ہے اگلا طاقتور سسٹم کراچی سمیت سوبہ سندھ کے اندر کب داخل ہوگا اور اس سے کتنی بارشیں ہوں گی سندھ کے موسم کی تازہ ترین رپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لئے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین کراچی سمیت سوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مونسون بارشوں کا دوسرا طاقتور سسٹم آج چھ جولائی دو ہزار بائیس سے تھر پارکر کے راستے سندھ میں داخل ہوا تھا اور الحمدللہ اس سسٹم سے اکثر علاقوں میں اچھی بارشیں ریکارڈ ہوئیں اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھ جولائی یعنی کل سے اس سسٹم میں مزید اضافہ متوقع ہے جولائی کے مہینے میں کراچی سمیت سندھ کے نوے فیصد علاقوں میں تفانی بارشوں کا خطرہ بن سکتا ہے آج شامرات کے دوران مزید مونسون ہوایں تھر کے کچھ اہریاز میں داخل ہو کے بارش کا سبب بنیں گی جس سے تھر پارکر اور سانگڑ کے مختل علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کے سو فیصد امکانات بن سکتے ہیں کل اور پرسوں مزید مونسون ہوایں اپنی پوری شدت کے ساتھ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوں گی جن میں خاص طور پر سینٹرل سندھ زیری سندھ جنوبی سندھ مشرقی سندھ اور بالائی سندھ کے زیادہ علاقے شامل ہیں جس سے ناظرین مزید سندھ میں بارشوں کا امکان بن سکتا ہے اس دوران کراچی ہیدراباس میس سببہ سندھ علاقے بدین ٹٹھا سانگڑ میں گرد چمہ کے ساتھ موصلہ دار بارش کا امکان ہے خلیج بنگال میں ایک اور طاقتور سسٹم بنتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سسٹم اس وقت مشرقی بھارت پر موجود ہے یہ سسٹم آٹھ سے دس جولائی کو یہ سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور کراچی سمید سببہ سندھ کے اندر عید کے دنوں میں بھی تیز موصلہ دار بارش کا خطرہ متوقع ہے اور ناظرین اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت کراچی سمید سببہ سندھ کے اکثر علاقوں میں گہرے بادل موجود ہیں اور بعض علاقوں میں دھوپ نکل چکی ہے اور آج بھی کراچی سمید سببہ سندھ کے اندر بارش کے اچھے فیصد امکانات موجود ہیں بس دعا کریں کہ اللہ تعالی جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو